موسیقی آج ہم بھر جاتے سیر اس کا دماغ گھوما ہوا تھا کچھ نہیں ہوگا تمہیں وہ اس کے سر پر لب رکھتے بولا اور اسے خود میں بھینچ لیا ہورول این اس کے شوٹ کو جگڑتے اس سے اپنا بھیگا چہرہ ساف کر رہی تھی سیر مسکراتے بینڈو بند کرنے لگا اس نے ابھی بند کیا ہی تھا کہ فیزہ میں تھا کے ساتھ اس کی گاڑی پر فائل ہوا یہ تو شکر تھا کہ گاڑی بلٹ پروف تھی یہ کیا ہے سیر ہورول این ابھی ایک ہاتھ سے سمجھ نہیں تھی کہ اس آواز پر کانک کر رہ کے کچھ نہیں شاید پاس کسی گاڑی کا چائے بلاسٹ ہوا ہے وہ اس کی پیٹ سے ہلا کر باہر دیکھنے لگا جہاں اس کی گاڑی کو نشانے میں لے لیا گیا تھا سچی نا اسے خوف محسوس ہو رہا تھا سیر نے اس کی پیلی پڑتی رنگت کو دیکھا یس میرا بچہ اس کا چہرہ اونچا کرتے وہ محبت سے بولا تو ہورٹ نے یقین کرتے سر ہلایا اس نے جلدی گاڑی سے ہینٹری نکالے اور اپنے موبائل سے کنیکٹ کیے تم جب تک یہ سنو میں اس بچارے آدمی کی ہلپ کر کے آتا ہوں ہینٹری اس کے کانوں میں لگا کر وہ بولا تو ہور مسکرہ کر سر ہلا گئی وہ تو خوشی کی بات تھی کہ وہ کسی کی مدد کر رہا ہے وہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے اکیلے مت چھوڑ کر جاؤ پر وہ جس کام کے لیے چاہ رہا تھا اس سے وہ اسے روک نہیں سکتی تھی آخر کسی کی مدد کرنا سواب کا کام تھا وہ کیوں اس سے اس سے روکتی سیر یہ تو سب انگلیش سانگ ہیں مجھے کچھ سمجھی نہیں آ رہا وہ مو بنا کر بولی سیر جو گن میں بولیٹس چیک کر رہا تھا اسے دیکھنے لگا ڈیش بورٹ سے موبائل اٹھا کر اس نے اس کی انگلی پکڑ کر ایک بٹن پر رکھی اور دوسرے ہاتھ میں موبائل تھاما یہاں پر کلک کرتی جانا اور جو اچھا لگی وہ سننا اسے سمجھا کر اس کی گال تپ تپائی تو اور مسکرا کر سر ہلا گئی اس پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر وہ گن لے کر باہر نکلا اور گاڑی کو لوگ کر دیا باہر قدم رکھتے اس پر فائر ہونا شروع ہو گئے وہ یک دم نیچے جھوک گیا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن سے ان پر فائر کرنا شروع ہو گیا وہ جانتا تھا یہ زمان کے آدمی ہے اور وہ اس سے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا جاتا ہے پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سیڑ سے بدلہ لینا آسان نہیں اچانک ایک گولی اس کے بازو پر لگی اور وہ لب بینچ کر رہ گیا البتہ اس کی آنکھیں لہو رنگ کی ہو گئی اور وہ اپنے بیسٹ روپ میں آ گیا اپنی درد کرتے خنجر کو ہاتھ لگا کر دیکھا اور ایک نظر مسکراتی آنکھی موندی بیٹھیں ہورل این پر نظر ڈال کر گاڑی کی بیک پر ہو گیا اور زمان کے آدمیوں سے نظر بچا کر کچھے میں اتر آیا اپنی گاڑی اور سامنے موجود آدمیوں پر نظر رکھتے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا اندھیرے میں صرف ہلیے ہی دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کی وہ چلتا جب کافی ان سے آگے نکل آیا جن کی اس کے درف پیٹھ تھی کہاں گیا بیسٹ دوسری درف سے خموشی دیکھ کر ان آدمیوں میں سے ایک بولا وہی ہوگا چھپ کیا ہوگا کوئی ہیلے نہیں آزے اس دوسرے آدمی کا باس پریشان ہو کر کہنے لگا سی نے گن اپنی بیلٹ میں لگا کر خنجر ہاتھ میں نکالا جو اندھیرے میں چمک رہا تھا اس نے اچانک ان میں سے ایک کے مو پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا اور بہت آسانی سے اس کے گلے پر زور سے خنجر گم آیا کہ پانی کے بلبلے کی طرح اس کے گلے سے خون نکلنے لگا اور سیر تب تک اسے پکڑے رکھا جب تک اس کے ہاتھ پاؤں نے حرکت بند نہیں کرتی تھی اور پھر جب وہ وجود ساکت ہو گیا اس کے شکنجے میں تو اس نے آہستہ سے اسے زمین پر لٹا دیا اور آگے آ کر ان کے بیچ کھڑا ہو گیا جاؤ ایک جا کر دیکھیں اندھیرے میں چاروں طرف نظر گھوماتے ان کے باس نے حکم دیا تو سب نے ایک دوسرے کو جانے کے لیے دیکھا میں نے کہا جاؤ ایک کو بازو سے پکڑ کر آگے دکھا دیتے وہ دھڑا جب تک سیر دوسرے کو بھی نیچے گرا چکا تھا اب صرف تین تھے سیر نے خون خواہ نظر اس آدمی پر ڈالی جو اس کی گاڑے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا سامنے ہی اندر اس کی زندگی سانسے لے رہی تھی اس کی این بیٹی تھی مگر وہ ڈر جاتی تو اس کا دماغ گون کر رہ گیا اور گن نکال کر اس نے ایک دم اس آدمی کے سر کا نشان نہ لیا دوسرے ہی پل تھا کے ساتھ فضا میں اس آدمی کے دماغ کے ٹکڑے بلند ہوئے تھے اور ایک آہ بھی نکالنے کی محلت ملے بغیر وہ زمین پر لہرہ کر گیا وہ سب ساکیت کھڑے رہ گئے خون جیسے رگوں میں جم کر رہ گیا تھا کیا بیسٹ ان کے پیچھے ہے مطلب موت کی سائے میں ہیں وہ اس نے تو سوچا تھا جو گولی لگی تھی شاید اس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا تب ہی خوش اور کچھ خوف کم ہوا تھا تب ہی اس نے آدمی کو بھیجا تھا سنو کیا تم نے وہ آدمی کہتا ایک تب مڑا پر جو اس کے ساتھ آدمی آئے تھے ان میں سے ایک بھی پیچھے نہ تھا صرف ایک لمبے سائے کے علاوہ بیسٹ ٹھوک نگلتے اس نے اپنی سن ہاتھوں میں پکڑی گل اوپر کی اس سائے کی طرف سہید نے اسے دیکھتے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے گن لے لی جس پر اس نے گاڑی سے نکلنے سے پہلے ہی گلوپس پہنے تھے گن لے کر اس نے نیچے پھینکی کس نے اتنی ہمت دی تمہیں وہ سرد آواز میں اس کی حالت نظر انداز کرتے بولا سامنے موجود اس آدمی کی جیسے روپ بنا ہو گئی وہ لہرا کر نیچے گرا بگیر کچھ کیے سہید نے تمسکر سے اس کی ساکت پڑے نیچے وجود کو دیکھا جو صرف موت کے در سے ہی سانسی چھوڑ چکا تھا اس نے اپنا پاں اس کی گردن پر رکھا اور آگے بڑھ گیا اپنی گاڑی کی طرف پیچھے کانوں آگ موں ناک سے بہتے خون کے ساتھ ایک آخری سسکی نکلی جاریوں کی اوٹ میں کھڑے زمان نے ایک مکہ بنا کر اپنے ہاتھ پر مارا اور اپنی گن نکال کر نشانہ لینے لکھا سیر کے گاڑی کی طرف بڑھتے قدموں کے ساتھ اس کی گن بھی نشانے پر تھی ابھی وہ ٹریکر دبانے ہی والا تھا کہ ایک تھنڈا ہوا کا جھوکا اس سے ٹکرایا اس ہوا میں پھیلی خوشبو جیسے اس کی سانسوں میں اترنے لگی جب اس کی کالی بھیڑیے جیسی آنکھیں بینڈوں سے سر نکالتی ہودول این پر پڑی ٹریکر پر رکھی انگلی ساکی تھو گئی اور اس کی دل کی دھڑکن بھی بیوٹی وہ بڑھ بڑھایا اس کے دل نے کہاں جا کر اسے چھولے اسے محسوس کرے وہ اس کے سامنے تھی چند قدموں کی دوری پر وہ خواب نہیں حقیقت تھی ہوا میں لہراتے اس کے کالے بال اس کی گلابی چہرے پر کسی ناک کی طرح لہرہ رہی تھے زمان کو لگا وہ اس کے زبط کو آسمان رہے ہیں اسے پاس بلا رہے ہیں وہ معصوم کلی سے گلاب بن کر اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی بلکل چاند کی طرح تم مل گئی مجھے بیوٹی اس نے گن واپس رکھی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا کے نظر سامنے پڑی جہاں ایک ہاتھ میں سفید بوتل تھا میں دوسرے میں اس آدمی کا بازو پکڑ کر وہ گسیٹ تھا دوسری لاشوں کی طرف لے جا رہا تھا اور اس اندھیرے میں یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ زمان کے جسم میں سنسلی دوڑ گئی بیسٹ وہ ایک درخت کی آڑ میں آ کر ہرول این کو دیکھنے لگا جو آس پاس سے بے پروا آنکھیں موندے بینڈو پر سٹھ ٹکائے بیٹھی تھی اوپر چاند کی سنینی روشنی اس کے چہرے پر آ رہی تھی زمان کا دل کیا ابھی اڑ کر وہاں پہنچے اور اسے لے کر کہیں بہت دور چلا جائے جہاں صرف وہ ہو اور بیوٹی ہو سری نے ان پر پٹرول چھڑک کر اپنا سگرٹ سلگایا اور لائچر ان لاشوں پر پھینک دیا اچانک ہی آگ بڑھ کی اور اس کے چہرے سے کچھ انچ کے فاسطے پر رہ گئی آپ کو کیا آنکھ جلائے گی تمسکر سے کہتے بوتل اٹھا کر پیچھے رکھتا کتھ گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی کیا ہوا ٹائر ٹھیک ہو گیا اور سیدھی ہو کر بولیں موبائل لے کر اس نے ڈیش بورٹ پر رکھا اور اس کے کانوں سے ہینٹ فری نکالے سیر کتنی سمیل ہے خوند اور جلنے کی سمیل پر اور ہور کا دل خراب ہونے لگا سیدھ نے گولی لگے اپنے بازو کو دیکھا جہاں سے خون نکل کر اس کی شرٹ کو بگو رہا تھا اس آدمی کو چوٹ آگئی تھی اور مدد کرتے مجھے بھی اس کا خون لگ گیا تم ٹینشن نہ لو جلد ہی گھر پہنچ کر فریش ہو جائیں گے اس کے کہنے پر ہور نے سر ہلایا اور سر اس کے کندے پر رکھا اس کے بازو سے نکلتے خون نے ہور کے رکسار کو بگو دیا اور سیدھ نے لب بھینچ بھی یہاں سے سمیل آ رہی ہے وہ ایک دم دور ہو کر خون کی سمیل پر بولی اور ہاتھ رکھنے والی ہی تھی کہ سیدھ نے اس کا ہوا میں ہاتھ پکڑ لیا کہا نہ میرا بچہ آدمی کو چوٹ آگئی تھی اس کے خون میں دنگے گال کو دیکھتے وہ بولا اور گاڑی کی سپیٹ تیز کرتے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اسی ہاتھ سے اس کے گال ساف کرنے لگا پوٹ سر ہلا کر رہ گئی زیادہ چوٹ تو نہیں آئی اسے کچھ دیر سوچتی وہ بولی نہیں بس تھوڑی سی سیدھ اس کو را کر بولا اس کے بعد گاڑی میں خموشی چھانکے زمان چھاڑیوں سے نکل کر دور جاتی گاڑی کو دیکھنے لگا یہ کیا ہوا سیدھ عارب اس کے بازوں سے نکلتے خون اور ہور کے گال اور گردن پر لگے مٹے مٹے سے سرخ رنگ پر پریشان سا ہوتھا اس کے بے ساختہ سوال پر سیدھ نے سٹھ نظروں سے گھورا تو وہ ہورل این کا خیال کرتے خموش ہو گیا سیدھ نے ایک آدمی کی مدد کی تھی تو انہیں بھی اس کا خون لگ گیا پریشانی کی کوئی بات نہیں سیدھ کے جواب نہ دینے پر ہورل این اس کی شرمندگی محسوس کرتی مسکرا کر بولی تو عارب نے اسے مسکرا کر دیکھا What happened سیدھ؟ عارب نے انگلیش سے نعبہ کیف ہورل این کو دیکھتے پوچھا That was a small attack, nothing more وہ کہہ کر روم کی طرف پڑ گیا عارب سر ہلا کر سمجھ گیا تھا کہ ضرور زمان کے لوگ ہوں گے اور یہ کون سی نئی بات تھی اس کے لئے آپ کو انگلیش آتی ہے سیدھ ہورل پہ یقینی سے آنکھیں چپکا کر بولی ہاں وہ کہتا لب سختی سے بھینچ کر خنجر سے بازو میں لگی گولی نکالنے لگا اس کا چہرہ درد کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا اور وہ ہورل این کو دیکھنے لگا جو کچھ کہنے کے لئے اپنے لبوں کو حرکت دیتی پھر چھپ ہو جاتی سیدھ کی نظریں اس کے سرخ ہونٹوں پڑ گئیں اور وہاں سے ہوتی تھوڑی پر وجود دل پر وہ مسکراتا اور چھٹکے سے بازو سے بولٹ نکال کر کہہ رہے سانس لینے لگا تب تک آہستہ سے آرے بھی دبے پاؤں اندر آ گیا تو کیا مجھے سکھائیں گے وہ نہ آپ کے موبائل میں سونگ اتنے زبردست تھے مجھے سمجھنا ہے انہیں اس کی بات پر بازو پر ڈریسنگ کرتے آرے نے حیرت سے سہیر کو دیکھا اور پھر اس کے تاثرات دیکھ کر اپنی مسکرات رو کی این بعد میں بات کریں گے وہ اس آرے پر گھوری ڈال کر اس سے بولا اپنی سوال کے جواب پر ہرول این نے مو بنایا آپ تو کوئی بات ہی نہیں مانتے پہلے امچن نمکی کا کہا تو وہ بھی جواب نہیں دیا اور اب یہ بھی مطلب حدی ہو گئی وہ گسے سے بربوڑاتی بیٹ پر بیٹھی اور اب جب آرپ کا دل کر رہا تھا بلند کہہ کہہ لگائے تب وہ انتہائی سنجیدہ انداز میں بیٹھا اپنا گام کر رہا تھا وہ تمام چیزیں مانیکل باکس میں رکھتے آہستہ سے بولا کہ صرف سہیر کے کان ہی سن سکے پانی سے دور رکھنا اور وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی جل گیا کیا سنا تھا اس سونگ میں سہیر اٹھ کر اس کے پاس آیا اور ایک ہاتھ سے بال سمارتے پوچھنے لگا اور این نے خوب کی سے مو موڑا کچھ نہیں این میرا بچہ گسے نہیں ہوتے تو مجھے بتاؤ تو میں تمہیں سکھاؤں گا اس کا جیرہ اپنی طرف کرتے وہ محبت سے بولا تو ہور مسکرہ دی اور وہ لفظ سوچنے لگی جو اس نے بار بار سنے تھے وہ ہوتا 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 سنانے لگی سہیر اس کی ٹوٹی بھوٹی انگلیش پر مسکرہ دیا آپ پتاؤ وہ عورت کیا کہہ رہی تھی وہ مسکرہ کر آنکھیں پٹ پٹانے لگی کونسی عورت سعیر نے مسکراہت دبائی ارے وہ ہی گانے والی کیا منحوس انگلیش میں کچھ بڑھ بڑھا رہی تھی نا پر آواز بڑھی پیاری تھی وہ بولی تو سعیر ہز پڑا وہ کہہ رہی تھی تم میرے بارے میں سوچنا اور پیار کرنا شروع کر دو وہ مسکراہت دبا کر بولا تو ہورل اینڈ کی آنکھیں پھٹ گئیں ہاں یہ کہہ رہی تھی اسے یقین نہ آیا ہاں وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ سعیر بے ساختہ اسے اپنے قریب کر گیا اسے چھوڑو یہ بتاؤ تمہارا دل کیا کہتا ہے اس کے سر سے ٹوپی اتار کر اس نے پیٹ پڑ رکھی اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھسا دی ہورل اینڈ اس کے اچانک حملے سے کچھ سمجھ ہی نہ پا رہی تھی کہ اپنے بالوں میں اس کے چلتی انگلیاں اور چہرے پر گرم سانسیں محسوس کرتی آنکھیں جھپکنے لگی کیا کس بارے میں وہ لبوں پر زبان پھیرتی نہ سمجھی سے بولی مجھ سے پیال کرنے کے بارے میں ہمارے رشتے کے بارے میں اس کے گال پر اپنی ناکھ رکھتے وہ بولا تو ہورل اینڈ سانس روک گئی اس کے ہاتھوں کی ہاتھے لیاں بھیگ گئی تھی اس کی کانگیں کام پہ لگیں سعیر نو اس کا آنسو لڑک کر اس کے گال پر گیرا اور وہ بند ہوتی سانس پر تڑپ گئی اینڈ سعیر نے جلدے سے دور ہو کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کی پیٹ سہلانے لگا ریلاکس کچھ نہیں کچھ نہیں ہو رہا بس کچھ نہیں میرا بچہ اسے گوشی میں کہنے لگا تو ہورل لمبے لمبے سانس لیتی سہلانے لگی سعیر کو خود پر غصہ آیا وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے اس نے سختی سے اپنے بازو کو پکڑا جہاں اسے گولی لگی تھی خون ڈریسنگ سے نکل کر اس کے ہاتھوں میں آ گیا تب جا کر اس نے ہاتھ ہٹایا آو فریش ہو جاؤ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر علماری سے ایک ڈریس نکال کر تھمایا ہور چیہرہ صاف کرتی ڈریس لے کر باتشنگ کے طرف مر گئی پیچھے سعیر نے سرد سانس خارج کی سعیر یہ آرپنڈی ہے اس کان نوک کرتے اندر تاکین ہوئی پر جب نظریں سعیر کے بازو اور آنکھوں پر پڑی تو اس کا موبند ہو گیا سوری وہ سر جھکا کر بولی اور دوائی ٹیبل پر رکھ کر واپس چلی گئی اس کے جاتے ہی سعیر نے دروازہ لک کیا اور اپنا ڈریس بھی کانے لگا پہلی سیلری ملنے پر وہ گھر کے کچھ سامان کے ساتھ اپنے کچھ سوٹ لینے آ گئی تھی پر یہاں اسے کوئی پسند نہیں آ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سے رنگ لے وہ ایسے ہی بیردیلی سے کپڑے چیک کرنے لگی شاپنگ وال میں کافی رشت تھا اور وہ سائر پر ہو کر چل رہی تھی ایسے ہی نظریں گھماتے اچانک اس کی نظر ایک شرٹ پر پڑی واو اس کے موں سے بے ساختہ نکلا اور چل کر وہ اس پتیگ کے پاس آئی وہ شیشے میں تھا اور نورل این اسے اپنے ہاتھ میں دیکھنا چاہتی تھی ایکسکیوز می اس نے سیلز مین کو بلایا تو وہ سر ہلا کر اس کے پاس آیا ییس مین بھائی مجھے باقی کے لفظ اس کے موں میں ہی رہ گئے تھے ہمیشہ کی طرح جب شیشے سے نظر آتی دو گری آنکھوں کو اس نے دیکھا وہ سرد پن لیے اس پر ہی ٹکی ہن تھی نور کو جو کہنا تھا وہ تو وہ بھول ہی گئی تھی البتہ شیشے میں دیکھتی اس کی شکل کو دیکھنے لگی اور سیلز مین اسے اس کے خوبصورت نکوش رنگت کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں حوث اتر آئی تھی اور نور کو پچھلی بار کی ملاقات پر اس بار یقین ہو گیا تھا کہ یہ گنڈا اس کا ہی پیچھا کر رہا ہے ہیلو کہاں کھو گئی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس لڑکے نے نور سے کہا اور نور اس کے لہجے اس کے مخاطب پر حیران ہوں کس طرح بات کر رہے ہیں گسے سے وہ بولی اور آگے بڑھ کر بھار میں گیا سوٹ بھار میں گئے وہ کہتے اس کے جاتے ہی چلے گئی اس کے جاتے ہی آلیف اس کی پشت کو تک تیل لڑکے کے پاس آیا اور اس کے کندے پڑھاتا رکھا جو کام کرتے ہو اس پر دہان دو ورنہ تمہارا دہان میں بٹکا دوں گا اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ وہ بل کھا کر دور ہوا یہ کیا کر رہے ہیں سر کچھ خوف اور کچھ درد سے وہ بولا جاؤ کام کرو اپنا اگر پھر اس کے طرف دیکھا تو یہ آنکھیں نکال کر ہاتھ میں دے دوں گا وہ کہتے ایک نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا اور پیچھے لڑکا اپنا پاؤں پکڑ کر کراہ اٹھا تم آپ مجھے مسلسل ڈرا رہے ہیں نور اپنے پیچھے کھڑے اس سے دبے دبے گصے میں بولی پر آلیف نے کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سوٹ دیکھنے لگا میں آپ سے مخاطب ہوں وہ ایک تم پلٹ کر گصے سے چیکھی پر حق کا بکرہ گئی کہ اس کے پیچھے تو کوئی نہیں تھا وہاں وجود کافر لوگ اسے دیکھنے لگے نور شرمندہ سے ہو گئے وہ میرے قریب تھا میں نے اب بھی اس کی سانسیں محسوس کی تھی وہ شرمندہ ہو کر خود کو صفائی دینے لگی پر وہ گیا کہاں اتنی اجانب وہ پلٹ کر ہال میں دیکھنے لگی سامنے ہی وہ اسے لفٹ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیا نور کے قدم خود با خود اس کے پیچھے ہوئے آخر یہ انسان داخل ہو گیا تو نور مایوس ہو کر لوٹ آئی اتنا تو رسک وہ نہیں لے سکتی تھی کہ اس کے ساتھ لفٹ میں جائے سب کچھ بھول بھلا کر وہ اپنی شاپنگ کرنے لگی اور ایک دو سوٹ بھی بی کے لیے بھی لینے لگی ہورل این تو تھی نہیں وہ وہاں اس سے بھی مہنگے سوٹ پہن رہی تھی جس کا نور شرف سوچ ہی سکتی تھی پہننا تو بہت دور کی بات وہ مسکراتی سیڑھیاں چڑتی اوپر جا رہی تھی کہ اس کے پیچھے سے پہلے بھاگ دور مچ گئی بھاگو مال میں بام ہے ہر طرف چیخو پکار مچ گئی اور نور الین بدھ ہوا سی ریلنگ کو پکڑ کر بھوک لائک کھڑی رہ گئی کیا یہ سب اس گنڈے نے کیا ہے اس نے خود سے پوچھا اور بھاگتے دورتے لوگوں کو دیکھنے لگی اس کے ہاتھوں سے شاپنگ بیکس چھین چھپٹ کر لوگوں کے پاؤں تلے آ گئے تھے اور وہ خموشی سے دیکھتی رہ گئی ہاں یقیناً اس بیسٹ کے چمچے نے کیا ہوگا وہ کہتی آگے بڑھیں اور لوگ بچ بچا لوگوں سے بچ بچا کر اوپر بھاگی کچھ ہی آگے بڑھ کر وہ آلیف کو دیکھ کر ایک بھتیک کی آر میں ہو گئی وہاں سے سب چلے گئے تھے سوائے اس کے اور ایک آدمی کے جو ڈرا اس سے کچھ کہہ رہا تھا نور کافی دور ہونے کی وجہ سے سن نہیں پا رہی تھی پر وہ ان کے لبوں کو دیکھتی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اسے لگا وہ آدمی اسے کسی بات کا یقین دلاتے اب میندے کر رہا تھا اور وہ ساکھ کے تب رہ گئی جب اس نے آگے بڑھ کر اچانک اس آدمی کی شہ رگ پر پلیٹ گھم آیا وہ تڑپتا نیچے گر گیا اور نور الین اس کے ہاتھ پاؤں تھنڈے پڑھ کر سن ہو گئے تھے خون وہ بڑھ بڑھ آئی اور آلف کے خوف سے بطیق کی اوٹ میں ہو گئی اس نے ایک دم قدم بڑھایا اور پھر دوسرا اس کے بعد نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھی دور لگا دی آواز پر آلف نے ایک دم مڑ کر دیکھا تو نور الین کی پشت کو دیکھ کر وہ مسکرہ دیا مول میں لگے ساری کیمرے وہ ہیٹ کر چکا تھا لوگوں کو بھی بھگا چکا تھا پھر یہ کیسے اوپر آ گئی تھی کیا پوم دھماکی سے بھی نہیں رہ رہی تھی اس کی چاندر نیچے گر گئی اور وہ سب سے لا پڑوا اپنے آنکھوں سے تڑپتے اس آدمی کے لاش کو دیکھتے ہواس پاگتا بھاگ رہی تھی کہ سامنے یہ دروازے پر کھڑے وجود کے سینے سے ٹکرائی آنکھوں میں آنسوں اور دماغ پر چھائے خوف سے وہ کچھ دیکھ نہیں پائی اور سامنے وجود اس آدمی کے سینے میں چھپنے لگی خون خون اوپر آدمی وہ مر گیا اس نے مار دیا کہیں وہ اس کے پیچھے تو نہیں آ رہا مسلسل خاموشی پر نوٹ نے اپنے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا اور اگلے ہی پل لہرا کر نیچے گرتی کہ آلف نے اسے باہوں میں تھام لیا میری بولی اسے گاڑی میں بٹھا کر دوسری طرف سے وہ خود آ گیا اور مسکرا کر کہتا گالی سٹانٹ کرنے لگا اس کے جاتے ہی پیچھے پولیس کی گاڑی کے سائیون بچنے لگے کمرے میں اس وقت داد اور نرگیس بھی موجود تھی اور نورل این بیٹ پر بے ہوش پڑی تھی وہ دونوں پریشانی سے پاس پیٹے تھے مثالاں دیکھ کر آتی ہوں جلنا گیا ہو نرگیس پی نور پر کچھ سوٹ نے پڑ کر پھونک مارتی اٹھی داد نے سر ہلایا یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ وہ عورت بے ہوش دیکھ کر اسے یہیں چھوڑ گئی تھی پڑنا پتہ نہیں کیا ہوتا ایک عورت کے ساتھ جب گھر میں نورل این کو بے ہوش پلاتی دیکھ کر نرگیس پی کے ہاتھ پھونک پھول گئے تھے اور وہ بدحواسی نورل این کا پوچھتے لگی کہ اس عورت نے کہا کہ ہمیں یہ شاپنگ مال کے باہر بے ہوش ملی تھی اور ساتھ میں داد بھی اندر داکیل ہو گیا تو گھر میں نورل این کو بے ہوش دیکھ کر وہ بھی پریشان ہونے لگا جی آپ پریشان نہ ہوں میں بیٹا ہوں یہاں وہ مسکران کر بولا تو بھی اللہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر چلی گئی داد اپنی جگہ شرمندہ سا رہ گیا وہ چاہتا تھا نور اسے وہاں دیکھ کر بھاگ جائے اور اس لیے وہ اس کے پیچھے بھی گیا تھا پر وہ الٹا تماشا بنانے پر تلی ہوئی تھی تب ہی داد اسے بہیں چھوڑ کر چلا گیا خون اچانک یہ نور گھبرا کر اٹھے اور بدحواسی کہنے لگی پر جب داد پر نظر پڑی تو وہ اسے دیکھنے لگی کہیں وہ سب خواب تو نہیں تھا پر نہیں وہ خواب کیسی ہو سکتا ہے اس نے خود اپنی آنکھوں سے اس آدمی کو مارتے دیکھا تھا داد تم تم یہاں میں کہاں ہوں وہ داد کا ہاتھ پکڑتے خوف سے بولی ہاں آنا پڑا اور تم اس وقت اپنے روم میں ہو کیا ہوا تمہیں ڈڑی ہوئے کیوں ہو داد اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولا داد وہاں کھون وہ ایک دم داد کا ہاتھ پکڑ کر بولی تو داد نہ سمجھی سے دیکھنے لگا کیا ہوا نور کہاں کھون داد کو پوچھنا تھا کہ نور ڈر کر اس کے ساتھ لگ کر ہونے لگی داد اسے چپ کروانے کی کوشش کرتا پوچھنے لگا کیا ہوا ہے نور مجھے پریشان کر رہی ہو بتاؤ پلیز کیا دیکھا ہے تم نے داد وہاں شاپنگ مال میں کچھ شاپنگ کرنے گئی تھی اور اور اس کے بعد میں نے دیکھا وہاں وہ آدمی تھا اس کی شورٹ کو سختی سے پکڑتے وہ بتانے لگی اس کا چہرہ اوپر کرتے داد بولا کون نور مجھے ٹھیک سے بتاؤ سب کچھ نور نے اس کی بھوری کالی آنکھوں میں دیکھا اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے وہ گریے آنکھیں گھوم گئیں بے ساختہ اس کی پکڑ داد پر مصبوت ہوئی داد وہاں اچانک بم کی افواں پھیلی تو میں اوپر چا رہی تھی اور بھاگتے لوگوں کو دیکھنے لگی اور جب سب لوگ چلے گئے تو میں اوپر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کہتی پھر سے رو پڑی میں نے دیکھا کہ وہاں وہ آدمی جو دوسرے آدمی سے پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا اور وہ آدمی نفی میں سر ہلاتے اس سے منتیں کرنے لگا پر پر اس بڑے بالوں والے آدمی نے اس کی شہرک پر بلیٹ سے بار کیا تھا اور وہ وہ آدمی مر گیا اور میں وہاں سے نور کہہ کر روے لگی خوف سے بھاگ گئی پر دروازے پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور پھر مجھے کچھ معلوم نہیں کیا ہوا بلکل ایک دریس اہمی بچی کی طرح اور وہ تھی بھی تو بچی جیسی ماسوم سی کبھی گسی والی تو کبھی سمجھتار سی داد جو گوھر سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے آدمی لفظ پر بیچ میں بولا کون تھا وہ نور کیا تم اسے جانتی ہو اس کے پوچھتے پر نور نے لبوں پر زبان پھیر کر سر اسپاک نہیں لیا وہ وہ داد وہ صحیح عالم کا دوست تھا وہ وہ ایک گنڈا ہے لمبے بانوں والا میں نے اسے عالم کے گھر میں دیکھا تھا جب جب میں ہور الین سے ملنے گئی تھی داد میری پہن کیسے درندے لوگوں کی پیچ میں رہ رہی ہے داد میں برہان کو بتا رہی ہوں وہ انہیں پکڑ لے گا میں نے اسے خون کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ داد کے سب پاٹ چہرے کو دیکھتی بولی تمہارے شاپنگ بیکس داد نے اس کے بال سمارتے پوچھا تو نور نے آنکھیں جب کی کاش ہو سب وہ نہ دیکھتی یا ابھی جا کر برہان کو اڑ کر بتا دیتی وہ وہی گر گئے نور بولی گر گئے پر اور تمہیں اس نے پکڑ لیا تھا پر تم تو ایک عورت کے ساتھ آئی تھی اس نے کہا تم انہیں شاپنگ مال کے باہر بے ہوش ملی تھی اور یہ دیکھو تمہارے بیکس وہ کہتا ان بیکس کو دیکھ کر یہ تو اس کے ہاتھ سے گر گئے تھے پھر یہاں اور وہ عورت پان تھی داد نے وہ بیکس بیٹ پر اُلٹ دیئے جن میں سے وہی سوٹ نکلے جو نور چھوڑ کر آئی تھی آلیف کو دیکھ کر اور باقی کے اس کے لیے ہوئے بھی تھے یہ کیا ہے نور داد نے ایک سفید چٹ نور کے ساننے کی نور کا خوف سے رد مصیب پیلا پڑ گیا کیا لکا ہے داد وہ ڈرتے ڈرتے بولی داد نے ایک نظر اس چٹ پر ڈال کر چٹ پڑھی مو کھولنے سے پہلے اپنی بہن کا سوچ لینا نور کے دونوں ہاتھ مو پر گئے داد دیکھا داد وہ ہی تھا نور کہتی رو پڑھی تب داد وہ چٹ ہار کر اس کے پاس آیا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگایا نور اگر تم نے برہان سے اس کا ذکر کر دیا تو ہورل این کا کیا ہوگا وہ ان کے پاس ہے اسے چھپ کروانے کے بعد داد ماتھا مسلتے بولا تم کچھ کرو نا داد میرے بہن کے لیے میرے لیے نور اس کے مضبوط ہاتھ پکڑتی منت کرنے لگی تو داد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو نہایت ہی سرک ہو گئی تھی میں کرتا ہوں کچھ پر پلیز تم اس حادثے کا ذکر کسی سے مت کرنا پرنا وہ ہورل این کو نقصان پہنچائیں گے اس کے آنسوں صاف کرتے اس کے بال سوارتے وہ بولا تو نور اسے دیکھنے لگی داد اور وہ آنپی بے گناہ جو مارا گیا زیادہ رونے سے اس کی ہچکی بند گئی تھی نور اس کا برہان پائی خود معلوم کروالیں کہ پلیز تمہو رول این کا سوچو اس پیچاری کی زندگی مت مشکل کرو جو پہلے ہی ان کے شکنجے میں بھسی ہوئی ہے داد کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی داد میں میں اتنی جلدی نہیں بھول سکتی وہ مجھے مارنے آ گیا تو وہ اس کے ہاتھ سختی سے پکڑ کر شاپنگ بیکس کو دیکھنے لگی کچھ نہیں کرے گا تم نے سنا نہیں اس نے کہا تھا موہ مت کھولنا اگر تم کسی سے نہیں ذکر کرو گی تو وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا اب ریلاکس ہو کر آرام کرو اسے پانی بلا کر بیٹ پر لیٹا دیا تک یہاں سیدھا کرتے داد اسے باہر پھینگ دو پلیز نور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر شاپنگ بیک کی طرف اشارہ کیا داد نے اس کے چہرے کو دیکھا دہیں نور یہ ہمیں کام آ سکتے ہیں اس نے کہتے بیک میں سے ڈریسز ڈال کر ایک سائٹ پر رکھے اور اس پر کمفرٹر اڑا دیا دروازے کی جانب بڑا تک تک بھی بھی آگئی تھی نور کہنا چاہتی تھی کہ داد پلیز رک جاؤ پر وہ کہنا سکی اور کربٹ لے کر آنکھیں سختی سے موٹ گئیں دروازے پر پہنچ کر داد نے گردن مور کر اس کی کمفرٹر میں ڈھکی پشت کو دیکھا اور مسکرہ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا یہ شکر تھا اس کے دماغ میں بروقت آئیڈیا آیا کیا ہوا ہے میری بچی بھی اس کے سر پر ہاتھ پیرتیں بولی تو نور نفی میں سہلا کر ان کی گوت میں اپنا موں چھپا گئی بھی کاش میرے پاس تین کروڑ آ جاتے وہ بڑھ بڑھائی تو بھی اس کے سر کو دیکھنے لگی بس کیا کر سکتے ہیں بیٹا پتہ نہیں کس پت نظر کی نظر لگ گئی ہے ہمارے ہستے بستے گھر کو بھی کہتی پلوں سے آنکھیں ساف کرنے لگی اور نور نے اپنی آنکھوں سے نکلتے ان گرم سیال کو پہنے دیا لگتا ہے بہت ظلم برداشت کی ہے تم نے مل جان صبح کا وقت تھا اور سب سو رہے تھے اور روز کی طرح بیسٹ اس وقت جیم میں موجود ایکسرسائز کر رہا تھا اس کا جسم کسی فولات کی طرح تھا پھیلا چوڑا مضبوط جب بھی اس پر کسی کی نظر پڑتی تو اسے کسی پہاڑ کی مانند لگتا اور بلاک کنگ کے اس محل میں اس کے رکھی گئی کئی رڑکیاں اس کی ایک نگاہ کے لیے آہیں بھڑتی تھیں پر اس کے پاس دل یا جذبات ہوتے تو وہ جانتا ان کی بیچینی تڑک کے بارے میں وہ تو ایک پہاڑ تھا بے جانت ساکت اگر اس سے کوئی سر پھوڑے تو زخم اسے ہی آتے تھے نہ کہ پہاڑ کو بیسے ہی یہاں تھا اگر وہ اچانک کسی کے سامنے آتا تو سانسیں روک دیتا صرف اپنی شخصیت سے اور اگر کوئی اس پر پل بھر کو نظریں ٹکائے رکھتا تو ایسا سہر ہوتا تھا کہ انہیں چکر لیتا تھا اس کے شہد رنگ بال بوری آنکھیں بوری داڑی موچھیں مگرور کھڑی ناک اور آنکھوں میں بروقت رہنے والا سر تاثر اس سے بھی خطرناک چان لیوہ سہر انگیز اس کے چہرے پر موجود نشان تھے جو کسی کی سانسیں روک بھی سکتے تھے اور قید بھی کر سکتے تھے باقیوں کی طرح سہر بھی پاگل تھی اس کے لیے سہر پیروس کی مورل تھی وہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی جو اس نے پہلی نظر میں بیسٹ کو دیکھا تھا تب ہی وہ اس کی چاہ میں پاگل ہو گئی تھی پر جب اس پتھر کے بت کی بابت اسے معلوم ہوا تو وہ ساکت رہ گئی ایسا کیسے ہو سکتا تھا بلاک کنگ کا خاص آدمی اس کا بیسٹ جو صرف انسانوں کو مارنے کے علاوہ کچھ نہیں جانتا دنیا کی بابت سب نے اسے پاس رہنے کی ہدایت کی تھی پر وہ سب کچھ بلائے بلاک کنگ کے محل آ گئی اس کی راتیں حسین کرنے پر اس کا مقصد صرف بیسٹ کو تسخیر کرنا تھا موسیقی